بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین معلوم ہے کہ راولپنڈی ڈیویلیپنٹ آتھالٹی کے جو نئے ڈی جی آئی ہیں سیف انور جبھا انہوں نے تمام غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو پروموٹ کرتے تھے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جیسے ٹویٹر ہو گیا انسٹا ہو گیا لائکی ہو گیا فیس بک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا ان ساتھ جو ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے آر میں اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرواتے تھے ان کو بھی نوٹ سے سرف کی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے بلیو ورلڈ اس کے چیئرمین ساد نظیر اور ان کے فرنڈ مین کہہ لیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر کہہ لیں چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز اور اس کے ساتھ جو کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے زائد رفیق ان کے خلاف بھی کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ گذشتہ چار دنوں سے راولپنڈی ڈیولپینٹ آتھارٹی حکام کی جانب سے متواتر راولپنڈی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ملیشین ایسے گارڈز رکھے ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق علاقے غیر سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں چکری میں وہاں پہ قتل و غارت لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا غریبوں بیواؤں یتیموں مسکینوں سے ان کی جگہ ہڑپ کرنے کے لیے یک جو قبضہ مافیا ہے یہ مختلف حدکنڈے اپناتا تھا لیکن کمیشنر راولپنڈی اور ڈی جی آر ڈی اے کی جانب سے جو کاروائیاں کی جاری ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی مقدمات کے اندراج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکے ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق غیر ق قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی جو بلیو ورلڈ ہے اس کے جو مالک ہیں ساد نظیر اور ان کے فرنٹ مینچ ادری نیم اجاز ان کے اپر کمو بیش ایک سو سے زائد مقدمات درجویں ہیں کل انہوں نے پریس کانفس بھی کی جب راولپنڈی ڈیویلمنٹ اتھارٹی حکام کی جانب سے اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف آپریشن کیا گیا یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو ورلڈ نے ایور ایورسیز پاکستانیوں نے انویسمنٹ کی تو میرا ان ایورسیز پاکستانی جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی ان سے ایک سوال ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایورسیز بلاک میں قبضہ ملا آپ کو ایورسیز بلاک میں چاردواری تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی کیونکہ وہاں پہ صرف چند گھر ان پرابٹی مافیاز کو دیے گیا ہے جو کمیشن کی خاطر ایورسیز پاکستانیوں کو ورگلاتے تھے تاں کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں اب ساد نظیر نعیم اجاز ندیم اجاز کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لاکھ کنال لینڈ ہے لیکن یہ لینڈ آئی کہاں سے یہ زیادہ تر وہ لینڈ ہے جس پہ ساد نظیر اور نعیم اجاز نے قبضے کیے ہوئے ہیں اور ان کے جو غریب لوگ تھے اس کے وراثتی جو زمین کے حقدار تھے ان کو یا تو عبدی نیند سلا دیا گیا ہے یا ان کو مختلف طریقوں سے ڈرائیا دمکایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند نہ کریں کیونکہ کال بھی کاروائی ہوئی آج بھی رالپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی حکام کے جانب سے کیپٹل سمارٹ سٹی کے جو زائد رفیق ہیں ان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے خلاف کاروائی کی گی اور زائد رفیق کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ حبیب رفیق گروپ ہے یہ بہت بڑا گروپ ہے لیکن انسان لالچ اور حوض کا بجاری ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنا کہ زائد رفیق نے بھی دیکھا کہ چونترہ کے جو مکین ہے وہ الیٹریٹ ہے ان میں اتنی طاقت نہیں کہ قبضہ مافیا کے ساتھ جنگ کر سکیں تو انہوں نے بھی اب قبضے کرنا شروع کر دی ہیں وہ بھی اب غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے زمرے میں آ رہے ہیں آج بھی وہاں پہ رالپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی نے ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن کیا پولیس کی باری نفری اس کے ہمراہ تھی آپریشن کے دوران اور چھے بینکرز وہاں پہ گرائے گئے ہیں اور مزید جو جگہ ہے وہ بھی واقزار کروائی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی حکام سے کہ یہ جب غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی جو ہے پروان چال رہی تھی تو آپ کے آر ڈی اے کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو مختلف راستے دکھاتے تھے اب سمی اللہ نیازی جو ہیں ان کے اوپر کتنے مقدمات ہیں انٹی کرپشن سرکل میں لیکن ابھی تک وہ اس سیڈ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اس ان کے اوپر بھی مقدمات کا اندراج ہوا ان کے اوپر ٹاپ سٹی کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی لیکن وہ پھر بھی اپنی سیٹ پر برجوان ہے اب یا تو ان لوگوں کے پاس ایسی گدر سنگی ہے کہ یہ سیٹ سے ان کو ہلایا نہیں جا سکتا یا پھر یہ ہے کہ یہ نوٹ جو لیتے ہیں یہ اوپر تک تقسیم کرتے ہیں اس وجہ سے جمشید افتا اور سمی اللہ نیازی جیسے افسران ان سیٹوں پر برجوان ہے اور ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا حالانہ کہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہو چکا ہے جہاں تک بات ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی تو آج بھی وہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے آرڈی اے کی جانب سے اور ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آری آرڈی اے آپریشن تو کر رہی ہے آرڈی اے یہ کہتی ہے کہ قبضہ کرنے کے اطلاعات ہیں کہ بلیو ورلڈ سٹی اور کیپٹل سمارٹ سٹی غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے تو میرا آرڈی اے حکام سے یہ بھی سوال ہے کہ جو قبضہ کیا گیا تھا کیا وہ جگ واقزار کروائے گی تو مقدمہ کس کے خلاف درج کیا گیا کیونکہ جس طرح آورسز پاکستانیوں کو آورسز بلاک کا جانسہ نئی مجاز اور ساتھ نظیر نے دیا تھا آج پانچ سال ہو چکے ہیں کہ آورسز بلاک ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا صرف چند گنے چنے ان لوگوں کو وہاں پہ رہائش دی گیا جو ان کے پراپٹی سے منسلک ہیں جو پراپٹی معافیہ ہے جو کمیشن کے خاطر لوگوں کو ایسے سوہانے خواب دکھاتا ہے کہ کم آمدینی والے حضرات کو سر چھپان کے لیے چھت ملے گی لیکن یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں مختلف چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو باتوں میں ایسا پساتے ہیں کہ انسان اپنی سرمایے سے محروم ہو جاتا ہے آج جی آپریشن کیا گیا کل جی آپریشن کیا گیا ایک دن قبل بھی آپریشن کیا گیا تو اس آپریشن کے بعد جو چودری نئی مجاز ہیں جن کے اوپر ایک سو سے زائد مقدمات در جائیں چودری نئی مجاز کی تھوڑا سا بیک گرونڈ ناظرین آپ کو بتاؤں یہ وہ شخصیت ہے کہ جب اس کو پولی نے گرفتار کیا تھا تو سعید نظیر کے حکم پر یہ اسلا برادر فورس آئی تھی اور انہوں نے پولیس کی کسٹڈی سے چودری نئی مجاز کو فرار کروا دیا تھا پھر انہوں نے اسلا رولپنڈی جوڈیشنل کمپلیکس میں بھی فائرنگ کی وہ مقدمات بھی درج ہیں ان کے ساتھ ایک اور خیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نام عبداللہ سٹی ہے اور اب ایولان سٹی میں کنورڈ ہو چکی ہے کیونکہ ایولان سٹی کے پیچھے عمران اسماعیل جو سابق وزیر ای تھے انہوں نے بھی جو ہے اپنی کشتی میں اس قدر کشتی بھار دی نوٹوں سے ہیں کہ اب یہ بھی رفو چکر ہو چکے ہیں اور عبداللہ سٹی کے جو مالک ہیں آسم عزیز اور تائر عزیز یہ بھی اب رپوش ہو چکے ہیں ان کے پاس بھی لوگوں کا اربو روپے کا سرمایہ لگا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ اب آر ڈی اے نے جو ایک انیشیٹیو لیا ہے یہ اب سکرین پہ ہم نوٹس چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ آر ڈی اے نے اب جو یوٹیوبرز ہیں جو ان غیر قنونی ہاؤ سائٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو اب نوٹس سرف کرنا شروع کر دی ہیں اور آر ڈی اے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نوٹس سرف کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلا نوٹس ہے تاجر انٹرنیشنل مارکیٹنگ کمپنی کو وہی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں پھر اسی طرح اسمائیل محمد ہے جو پراپٹی نام کے ساتھ یوٹیوب جو پر پروگرام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ راجہ اشتیاق ہے راجہ اشتیا کریٹیو ریل سٹیٹ کمپنین کے ان کا نام ہے علیب لو جو چینل ایم ایس اویٹا پلس مارکیٹنگ کمپنی کے نام سے یوٹیپر پروگرام کرتے ہیں اس طرح میر باز خان ہے ایم بی کے ڈیلی روٹین وی لاغز مارکیٹنگ کمپنی اور اس طرح آپ دیکھ لیں کہ منظور حسین چینل ایم ایس منظور حسین افیشل مارکیٹنگ کمپنی اور گندل گروپ آف کمپنیز ان کو بھی نوٹس کیے گئے ہیں ناظرین یہ وہ یوٹیوبرز ہیں کہ جو فی یوٹیوب کے اوپر آورسیز پاکستانیوں کو برگلاتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کو کم آمدینی والے حضرات کے لیے سنہری موقع ہے اور پھر یہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے مالکان ہے یہ اپنی سوسائیٹی کے نام کے ساتھ اسلام آباد لگاتے ہیں حالانہ کہ اسلام آباد کی جوریسڈکشن ہو رہا ہے رالپنڈی کی جوریسڈکشن ہو رہا ہے لیکن ایک آورسیز پاکستانی ہے جو دس سال بیس سالوں سے پاکستان نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ اس مجبوری کے تحت انویسمنٹ کر دیتے ہیں کہ شاید ان کو آسان اقساط پر گھر مل جائے اب یہاں پہ لگتا اسی طرح ہے کہ اگر بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی اور کیپٹل سمارٹ سٹی کے خلاف اسی طرح آپریشنز ہوتے رہے تو جو سرمایہ دار ہے اس کا سرمایہ ڈوب جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ جو قبضہ مافیا ہوتا ہے ان کو ہمیشہ چھتری چاہیے ہوتی ہے اب جو چودری نئی مجاز ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ ملنے کی نوید بھی ظاہر کیا اور یہ کہا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا اگر ٹکٹ مل جاتا ہے چودری نئی مجاز کو کیونکہ جس طرح کا گراف جا رہا ہے پتہ نہیں نون لکھ جیتی ہے نہیں اگر خدا نہ خواستہ چودری نئی مجاز رکنے قومی اسیمبلی بن کے تو آپ سوچیں کہ پولیس کا کیا حال کریں گے انتظامیہ کا کیا حال کریں گے کیونکہ جو قبضہ مافیا ہوتا ہے وہ اپنے چند میٹر یا چند گز زمین کے لیے بہت کچھ اتار چڑھاؤ بھی کرتے تھے جس ط اگر خدا نہ خواستہ چودری نئی مجاز رکنے قومی اسیمبلی بن گیا تو پھر پنڈی والوں کا برا ہی حال ہوگا پھر ان غریبوں کا ان مسکینوں کا بہت ہی برا حال ہوگا کہ جن کی جدی پشتی اباؤ جداد کی زمین ہے وہ اپنے زمینوں سے بھی محروم ہو جائیں گے لیکن یہاں پیر آل پنڈی ڈیولپنٹ آثارٹی حکام کو یہ بھی چاہیے کہ جو ان کے اندر ایسی کالی بیڑے ہیں جو ان کو مختلف راستے دکھاتی ہیں کہ آپ عدالت میں چلے جائیں آپ یہ وال بیڑوں کے خلاف بھی آل ڈی اے کو لازمی کروائی کرنی چاہیے جس طرح میں نے دو نام لیے جمشد افتاب ہو گیا اور سمی اللہ نیازی ہو گیا یہ عرصہ دراز سے انہی سیٹوں پر برجمان ہے اور ان کو ہلایا نہیں جا رہا آپ سمجھ نہیں آتی کیا نوٹوں کی چمک اوپر تک جاتی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ